ناولز فاریور میں خوش آمدید پورا دکھ اور آدھا چاند جس کی یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور آج کل میں گھر آئی ہوئی ہوں اور میں بہت مزے میں ہوں میری طبیعت پہلے سے بہت اچھی ہے مطلب جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں بہت برا فیل کر رہی ہوں اور مجھ سے صحیح سے پڑھانی جا رہا لیکن ایسا اب نہیں ہے اب میں الحمدللہ پہلے سے بہت اچھی ہوں اور گھر آ کر تو موجے ہو جاتی ہے میری کہ میں کچھ کرتی ورتی ہوں نہیں اور یہاں پر کھانا بھی اچھا کھانے کو ملتا ہے وہاں پر تو ہسٹر میں بہت برے حالات تھے لیکن خیر تو ابھی میں بہت مزے میں ہوں بس تیاری کرنی ہے پیپرز کی وہ میں پڑھ رہی ہوں اور آئی تھوٹ کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ میں ناول بھی دے دوں تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا بہت انجوائے کر لیں تو اسی لئے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ میں زیادہ ریکارڈنگ نہیں کروں گی رمضان کی وجہ سے اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے اتنی لینٹھی لینٹھی ویڈیوز بنانا اور اسی لئے پھر میں زیادہ ٹائم نہیں نکال پاؤں گی لیکن جتنا میں کوشش کرتی ہوں مطلب جتنا میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اتنا ہی مجھے اچھا رسپونس دینا چاہیے تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس کی سیکنڈ اپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ تو اب جیسے اہمر کو ستانا سچ کرنا بھول ہی گئی تھی اس کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اب تو ہاتھ پہو سنسنہ اٹھتے تھے ایک عرصہ ان کے موین جنگو جدل کا سمان رہا تھا باقی سب نوٹ کیوں نہ کرتے بابی نے اسے آڑے ہاتھ تو لیا تھا بات کیا ہے سبی جان تو مہارا کیا اہمر سے پردہ چل رہا ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پرزور انداز میں تردید کرنے کے بعد وہ فاران جھک کر حمزہ کو سیری لیک کھلانے لگی تو اس کے گریزہ انداز کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی ڈائننگ چور پر بیٹھ گئی جھوٹ تو تم اس سے بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو اور تمہارا تو چہرہ ساری کہانی کہہ رہا ہے ان کے شرارتی لہجے پر وہ بے اختیار ہستی یقین کرے بابی ایسا کچھ نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو بار بار اس طرح کے خیالات کیوں آ رہے ہیں یہ تو کوئی بے وقوف بھی سمجھ سکتا ہے پہلے تو دونوں اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اب یوں شیر و شکر ہوئے جا رہے ہو وہ گویا برا مان کر بولی تھی ان کے انداز پر سبین کو ہسی آ گئی تھی تو آپ نے بھی یہ بات سمجھ لی جب اقول آپ کے کوئی بھی بے وقوف سمجھ سکتا ہے بھابی نے اسے گھور کر دیکھا تب ہی اہمر بڑے فریش موٹ میں اندر آیا تھا سبین کو سنجیدہ ہوتی دیر نہیں لگی تھی وہ پوری طرح حمزہ کی طرح متوجہ ہو گئی تب ہی بھابی کو شاید سبین سے بدلہ لینے کی سوجی تھی دیور جی ذرا آؤ نہ ادھر فرمائیے بھابی جی وہ ان سبین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہی کیسے انداز میں بولا تھا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں بھابی نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا تو جہاں سبین کو ان کے انداز پر ہسی آئی وہاں ان کے موضوع گفتگو سے پریشانی بھی ہونے لگی اہمر تو آج کل یوں بھی پٹڑی سے اترا ہوا تھا جانے کیا کہہ دیتا بھائی آپ کی اپنی آنکھیں ہیں مجھے کیا معلوم کیا کچھ دیکھتی رہتی ہیں کیوں سے بھی لاپروائی سے کہتے کہتے اس نے آخر میں سبین سے تائی چاہی تو وہ انسنی کر گئی یہی یہی تو پوچھ رہی ہوں میں وہ قدر جوش سے ٹیبل کی سطح پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی آخر تم دونوں میں یہ سلح کیسے ہو گئی ہے انٹرسٹنگ گویسٹن اہمر نے مسکرا کر ان کے سوال کو سراہا تھا ایسے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ سلح اچھی تو اتنی لگ رہی ہے کہ جی چاہ رہا ہے دونوں کی بالکل پکی والی سلح کروا دو وہ بھی ساختہ بولی اور ان کا مطلب سمجھ میں آتے ہی سبین کانوں تک سرک پڑ گئی جبکہ اہمر نے ہلکا سا خوشگوار کہکہ لگایا تھا ایسے ماننا پڑے گا بھابی آپ نے تو نجومیوں کو بھی مات دے دی وہ ان کی زہانت کو سرا رہا تھا سبین نے سریلیک کے کپ کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی ٹیبل پر پٹھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تمہیں کیا ہوا بھابی ہس رہی تھی خدا کا شکر ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا آپ دونوں کا تو دماغ چل گیا ہے وہ جل کر کہتی چلی گئی تھی خدا کا شکر ہے کہ تم نے بھی کوئی اکل کا کام کر ڈالا برنہ میں تو سوچ کر ڈرتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اس گھر میں دیورانی کیسی آئے گی بگر سبی تو لاکھوں میں ایک ہے بھابی اس کے فیصلے کو سرا رہی تھی وہ حمزہ کے رکساروں کو چھیڑتا ہے رسے انہیں دیکھنے لگا کیا مطلب ہے آپ کس تشکرانہ تقریر کا یہی کہ سبین جیسی اچھی لڑکی تمہیں کوئی مل ہی نہیں سکتی تو میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے جو میں سبین جیسی ڈھونڈوں گا یہ اپنی طرز کا ایک ہی پیس کافی ہے وہ آرام سے بولا تو بھابی نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی آپ اپنے دماغ کو کن چکروں میں ڈال رہی ہیں وہ مسکر آ رہا تھا تم مکر رہے ہو کیا تمہیں سبین پسند نہیں ہے انہوں نے بے یقینی سے پوچھا انداز پر وہ اُلج سی گئی اس سے جاتے ہوئے پکارا احمر مجھے پلیس سچ بتاؤ کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے کل سٹام پیپر پر لکھ کر ایک کاپی آپ کو بھی دے دوں گا وہ اسی انداز میں کہتا چلا گیا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھت تیرے کی اور میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی وہ مایوس ہو کر حمزہ کی طرف متوجہ ہو گئے جو چمجھتاں میں خود سے سری لیکھ آنے کی کوشش میں مصروف تھا ایسے ہرش تو اس میں بھی کوئی نہیں اچھا ہے اس گھر میں سب بھی ہی آئے میری پریشانی تو ختم ہی ہو جائے گی انہوں نے دل ہی دل میں اس فیصلے کو بڑوں سے اپروف کروانے کا سوچ لیا تھا وہ سیدھا سبین کے پیچھے گیا تھا سیڑیاں تیہ کرتے ہی ٹی وی لاؤنج کے ساتھ اس کا کمرہ تھا وہ آج پہلی بار اس کے کمرے میں جا رہا تھا دروازے پر بڑے سٹائل سے لگے کارٹونز سٹیکرز اور چھوٹے چھوٹے کومنٹس وہ دلچسپی سے پڑھ رہا تھا ان سب کے درمیان چارٹ کے پیس پر موٹے سیاہ مارکر سے لکھا تھا یہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی رہتی ہے ہاں اس نے مسکراتے ہوئے انگلی موڑ کر دروازے پر دستک دی تھی آجاؤ وہ مسروف سے انداز میں بولی تھی وہ نوب گھما کر دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا وہ بستر پر بکھرے کاغذ سمیٹ رہی تھی پرٹی تو لہذا بھرکو اپنی جگہ پر جم سی گئی تم تم وہاں سے چلی آئی تو میں نے سوچا میں ہی تم سے ملوں وہ بات کرتے ہوئے آس پاس نظرے دوڑا کر دیکھتے ہوئے قدر توقف سے بولا بہت اچھی سیٹنگ کی ہے تم نے ٹینک یو وہ مدم سلاجے میں کہہ کر ہاتھ میں تھامے پیپرز فائل میں لگانے لگی ذرا فائل دکھا نا اہمر نے ہاتھ پڑھایا تو اس نے خاموشی سے فائل اسے تھما دی ہم بہت اچھے سکیچ چیزیں تمہارا سبجیکٹ فائن آرز تھا وہ تو حصیفی انداز میں کہتا صف ہاتھ اڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا ہم فائل دیکھ کر اسے تھماتے ہوئے اہمر نے دیوانوں پر ٹنگی پینٹنگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ بھی تم نے بنائی ہے ہاں سبین نے مجرمانہ انداز میں کہا تو وہ ہس پڑھا اور وہ میرے لئے تم نے کیا فضول چیزیں پینٹ کی تھی وہ تو یوں ہی وہ بھی ہس تھی تم تو کافی اچھی پینٹنگ کر لیتی ہو آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں وہ بڑے دوستانہ مون میں کہہ رہا تھا اور اس کے انداز پر اپنے اندر ایک عجیب سی حلچل محسوس کرتے ہوئے سبین اس سے پہلے باہر لاؤنج میں آئی تھی وہ سوفے میں دھس گیا سبین سامنے والے سوفے کی پوشت پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی بیٹھو نا میں کوڑڑنگ لاؤں تمہارے لیے وہ سر پٹ آئی تھی کام آن یار اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو میں تو یوں ہی تم سے باتیں کرنے کیلئے آیا ہوں وہ مسکر آ رہا تھا وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں چلتی اس کے سامنے سوفے پر ٹھیک گئی تم کو یہ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں جوائن کر لیتی گھر میں بیٹھی بور نہیں ہوتی اہمر نے عام سے انداز میں بات شروع کی تو سبین کے حواس بھی ٹھیکانے آنے لگے میرا خود بھی ارادہ ہے چھوٹیوں کے بعد انسی اے میں ایڈمیشن لینے کا امیر تو بہت ہے کہ ایڈمیشن مل جائے گا ہاں تمہاری ڈرائنگ اور پینٹنگ دونوں ہی اچھی ہیں وہ اس کی حصلہ افضائی کرتے ہوئے بولا تو سبین کو واقعی خوشی محسوس ہوئی تھی پتہ ہے مجھے بہار رنگ خوشبو ہوا سب بہت فینسی نیٹ کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ میری پینٹنگ میں سے خوشی اور زنگی کا تاثر جھلگتا ہے وہ بڑی خوش دلی سے بتا رہی تھی لہٰذا برکو کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا تم نے کبھی محبت کو پینٹ کیا ہے اگرچہ اس کا لہجہ سرسری تھا پھر بھی سبین کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ پیشانی پر شبنم چمک اٹھی میں کیسے پینٹ کر سکتی ہوں بہت سمل کر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اسے اپنی طرف بغور دیکھتے پا کر قدرے گڑ بڑا گئے جو محبت کو پہچانتے ہیں وہ اسے پینٹ بھی کر سکتے ہیں اور تم تو ایک بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہو وہ ہلکے سے مائنی خیز انداز میں بولا تو وہ اس کی مسکراہت سے کنفیوز ہو گئی میرے خیال میں آج کل تم نے فلمیں بہت دیکھنا شروع کر دی ہیں سبین نے اس کی باتوں کے مائنی خیز تاثر کو ختم کرنے کے لئے بات پڑھ دی تو اس نے ٹیک لگاتے ہوئے اتمنان سے کہا بھول گئی میں تو انجان تھا یہ تمام ایسا ساتھ تو تم نے جگائے ہیں پلیز ایمر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اسے ایمر کا الرام بلکل بھی نہیں بھائی تھا میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نہ تو میں نے کبھی تمہارے متعلق کچھ فضول سوچا اور نہ ہی تمہیں کوئی احساس دلانے کی کوشش کی ہے اس کی آواز سے ناغواری جھلک رہی تھی مگر ایمر کے اتمنان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی میں نے کب کہا کہ تم مجھ سے متعلق کچھ فضول سوچتی ہو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے متعلق اچھا سوچو آخرین ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے اسی چوکر پوچھ رہی تھی ایمر کے انداز و الفاظ ایک الگ ہی کہانی سنا رہے تھے وہ شخص جو کل تک اس کے سائے سے بھی بچ کر چلتا تھا آج الگ ہی حربیں آزما رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے سامنے آکھڑا ہوا کیا تم اب بھی نہیں سمجھی اس کی سنجید کی سبین کو غبرہات میں مفترہ کرنے لگی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایمر اس راہ پر بھی چل سکتا اور نہ ہی کبھی اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا ابھی تو زبان تالو سے چمٹی محسوس ہو رہی تھی میرے خیال میں تم اب چلے ہی جاؤ تو بہتر ہے بہت عمد کر کے اس نے کہا تو ایمر کے ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہت پھیل گئی وہ سبین کے ڈرے سہم تاثرات سے بہت محسوس ہو رہا تھا یہ وہ سبین تو لگ ہی نہیں رہی تھی چھٹکیوں میں دوسروں کو اڑانے والی بس اتنی ہی عمد تھی پہلے تو بہت بہادر ہوا کرتی تھی وہ لطفندوز ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا سبین نے اپنی مغلوب سی کیفیت پر لانت بھیجتے وہ اسے گھورا دیکھو ایمر مجھ سے یہ فضول باتیں مت کیا کرو ورنہ میں بڑی امی کو بتا دوں گی اس کی دھمکی پر وہ دل پرے بنداز میں ہلکے سیسا تھا یہ تو تم نیکی کا کام کرو گی انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چانے لگا ہوں نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی اس کی رنگت تب پٹھی تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے تم نہ مانو سی بھی مگر یہ سچ ہے تم نے تو واقعی میری راتوں کی نین اڑا کے رکھ دی ہے بڑے مائنی خیز انداز میں کہتا وہ اسے بے حسان کر گیا سبین کو لگا جیسے لازہ بھری میں آنیوں کا شور اسے چھو کر گزر گیا ہو پیچھے ہٹتے ہوئے وہ سوفے پر گر سے گئی چیرہ آتوں میں چھپا لیا اسے یوں بدحواس دیکھ کر اہمر کے ہنٹوں پر محزوز گن مسکراہر پھیلی تھی وہ بڑے اتمنان سے واپس پڑ گیا سبین نے پہلے انگلیوں کی جھری میں سے اس کی غین موجودگی کا اندازہ کیا پھر ہاتھ چھیرے پر سے اٹھا کر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے سوفے سے ٹیک لگا لی اہمر کے رویے نے اسے گڑھ بڑھا کر رکھ دیا تھا اس نے چھت پر نظر جمعے اس تمام صورتحال کا تجزیہ کرنا شروع کیا تو دل نے سہہ سہچ کر دھڑکتے ہوئے اعتراف کیا کہ اسے کچھ بھی ناغوار نہیں گزرا تھا سبین کے ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہر پھیل گئی یکے بعد دیگرے اپنی شرارت اور اہمر کے غصے کے کہیں اکس آنکھوں کے آگے لہرہ آ گئے تو بے اختیار وہ ہس بھی دی اسے قدر حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اتنا لڑتے جگڑتے بھی اہمر کے دل کو جانے کب اس کی کون سی عداب آ گئی تھی خیر برے تو تم بھی نہیں ہو قدر محضوظ ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا یہ ٹھیک تھا کہ اس نے بھی کبھی اہمر کے متعلق اس انداز میں نہیں سوچا تھا مگر اسے یہ سب برا بھی نہیں لگ رہا تھا فیلال تو وہ انہی فیلنگز کو انجوائی کر رہی تھی انہی دنوں بہت غیر متوقع طور پر اہمر کے دوست ادنان کی امی اور بھابی چلی آئے انہوں نے اشاروں کنائوں میں ادنان کے لیے سبین کی رشتے کی بات ڈالی تو امی پریشان ہو گئی وہ تو سبین کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی بلکہ بھابی تو اپنی طرف سے اہمر کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کیے بیٹھی تھی میرے خیال میں شاید ادنان کی اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی اہمر سے بھابی نے سنبھل کر کہا تو ادنان کی امی مسکرہ دی لڑکے کب واپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور آج کل وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ ہم ان باتوں کو برا سمجھیں سچ بتاؤں تو ادنان نے ہی گھر میں سبین کے متعلق بات کی تھی شاید ایک آد مرتبہ اس نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے امی ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں آنے کو کہا مجبورہ نہیں سبین کو ان لوگوں سے ملوایا گیا تو ان کی آنکھوں سے چھلکتی پسندید کی امی کو جز بز کر گئی انہوں نے پہلو بدلتے ہوئے بڑی بیتکلپی اور اپنے مقصود دلکش انداز میں ادنان کی بھابی سے گفتگو کرتی سبین کو دیکھا تھا باقی ہی اس کی معصومیت اور خوبصورتی نظر انداز کرنے والی تو نہیں تھی اوپر سے اس کی شوخی سے چمکتی آنکھیں اور ہر پل ہسی کے پھول بھی خیرنے والی عادت اسے اس وقت اور بھی دھمکا رہی تھی حمزہ کے رونے کی آواز سنتے بابی کو ماں سے سبین کو ہٹانے کا بہانہ مل گیا تھا اور اس کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی امی نے معذرت خوانہ انداز میں کہا آپ کا یہانہ اور سبین کے رشتے کی بات کرنا یقینا ہمارے لئے بھی بہت خوشی کے بات ہے مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی اگر انداز نے احمر سے بات کی ہوتی تو اسے پتا چل جاتا کہ سبین کی بات احمر سے تیہ ہے انداز کی امی اور بھابی کی رنگت کا پھیکا پن ان کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا انہیں افسوس تو ہوا مگر سبین واقعی انہیں اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے کافی پہلے سے ہی اس نحض پر سوچنا شروع کر دیا تھا انان کی امی نے فوراں خود کو سمحال کر خوش دلے سے کہا یہ تو بہت خوشی کی خبر سنائی آپ نے ہمارے لئے تو انان اور احمر دونوں ایک جیسے ہیں میرے خیال میں احمر نے واقعی ادنان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ورنہ وہ ہم سے یہاں آنے کو نہ کہتا انان کی بھابی پھر سوچ انداز میں بولی تو بھابی نے فوراں بات سمحالی دراصل یہ بات بہت پہلے سے بڑوں کے درمیانتے ہیں ان دونوں کی سٹیڈیز دسٹرب ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں بتایا گیا مگر احمر کے امریکہ جانے سے پہلے اب ہمارا بقاعدہ منگنی کرنے کا پروگرام ہے اچھا وہ بوجھ سی گئی پھر مسکرا کر بولی خدا نصیب اچھے کرے بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ امی تو جیسے ان لوگوں کے جانے کے انتظار میں تھی انہوں نے رات ہی کو ابو اور چچا جان کے سامنے بات چھڑ دی بھائی اس معاملے میں تو آپ مختارے کل ہیں بھابی چچا جان ہستے ہوئے ان پر ذمہ داری ڈال گیا تو انہوں نے اتمنان کی سانس لیتے ہوئے کہا تو پھر احمر کے امریکہ جانے سے پہلے میں ان دونوں کی منگنی کرنا چاہتی ہوں ان کی جلد بازی پر ابو بہت محضوظ ہوئے تھے پھر بولے ہر ماں کی طرح تمہیں بھی بیٹے کے سر پر سہرہ سجانے کا بہت شوق ہے مگر میرا خیال ہے کہ احمر کی واپسی پر ایسا سوچا جائے آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ ابو ایسا تو مت کہی ہے احمر کی نیچر ایسی نہیں ہے بھابی تو تڑپی اٹھی تھی اسمان بھائی نے بھی ان کی تائد کی تھی میرا بھی خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں لو بھائی سارے وڈ تو اپوزیشن لے گئی اب تم ہی فیصلہ سناو ابو نے ہستے ہوئے چچا جان سے کہا تو وہ بھی مسکرہ دیئے بھابی نے بلکل سبی کی ماں جیسا فیصلہ کیا ہے اور پھر احمر سے بڑھ کے تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے ان کے الفاظ زیرہ زمندی ظاہر تھی بھابی فوراں سبین کے کمرے کی طرف لپکی وہ پینسل تھامے مہویت سے پیپر پر کوئی سکیچ بنا رہی تھی بھابی نے اس کے شانے پر سے جھان کر دیکھا تو لہذا بھر کو دنگ رہ گئی وہ بڑی مگن ہو کر احمر کے نقوش کو کاغذ پر منتقل کر رہی تھی انہیں چند دن پہلے کی گفتگو یاد آئے کیسے ان دونوں نے بات کو گھما پھرا کر چھٹکیوں میں اڑا دیا تھا تو مجھے بے وکوف بنایا جا رہا تھا وہ کچھ سوچ کر مسکراتی ہوئی پیچھے اٹھی پھر قدر خنخاری تو وہ بے تہاشا غبرا گئی اوہ بھابی آپ فوراں فائل بند کر دی بھابی اس کے پاس ہی کارپر پر بیٹھ گئی کیا کر رہی ہو کچھ نہیں یوں ہی لائنیں کھینچ رہی تھی ہلٹی سیدھی وہ جھوٹ بولنے میں کتہ ہی نکمی تھی زبان لڑکھڑا سے گئی کہیں یہ ہلٹی سیدھی لائنیں آنتوں کی طرح گلے ہی نہ پڑ جائیں بھابی کو ہسی آگئی کیا مطلب وہ سمبلی تھی مطلب کو چھوڑو ایک بہت ہی زبردست خوش خبری ہے تمہارے لیے بھابی کے لالش دینے والے انداز پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی وہ کیا پہلے یہ بتاؤ کہ ایمر سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اس دن بھی تم مکر گئی تھی انہوں نے بھولپن سے پوچھا تو وہ بہ مشکل اپنی مسکراہت چھپا سکی ایک تو آپ کی تعمیر میں خدا نے شاید بے یقینی کا مادہ بہت استعمال کیا مجال ہے جو یقین کر لیں کس بات کا بھئی کوئی اکل سے پیدل یہ ہوگی جو ایمر کو پسند کرے گی میں ایسی بے وکوف کیوں کرنے لگی بے وکوفی کیوں کرنے لگی وہ بڑا اترا کر بولی تو بھابی نے دل میں اس کی اشیاری کو سراتے وزور سکا شکر خدا کا آپ کیوں شکر ادا کر رہی ہیں وہ حیران ہوئی تو وہ بڑے رازدرانہ انداز میں بولی آج ایک بہت غلط فیصلہ ہونے والا تھا وہ تو میں نے دخل اندازی کر کے روک دیا برنا کیوں پزل گیم کھیل رہی ہیں وہ جنجلائی آج ادنان کی امی اور بھابی تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھی ادنان کے لئے انہوں نے دھماکہ کیا پل بھر میں سب ان کی رنگت بدلی تھی بھابی نے با مشکل مسکراہت دبائی امی تو بزید تھی انہیں انکار کرنے پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے امر کے لئے ہمیشہ سے تمہارے لئے سوچ جائے وہ تو میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تم دونوں کی ایک دوسرے کے لئے ناپسندی دیگی کو جانتی تھی میں نے امی کو سمجھا دیا تب جا کر انہوں نے ادنان کے گھر والوں کو آج ہاں کہہ دیئے وہ بڑے احسان جتانے والے انداز میں کہتی اس کے بستر پر بیٹھ گئے وہ بھی یقین انداز میں بھابی کو دیکھ رہی تھی ٹھیک کیا ہے نا میں نے بھلا تم کبھی امر کو پسند کر سکتی ہو بقول تمہارے کوئی اکل سے پیدل لڑکی ہی ہوگی جو اس کے متعلق یوں سوچے بھابی اس کی رازداری کا خوب بدلہ لے رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی جانے بغیر وہ ٹوٹ کر روش میں آئی تھی ارے پاگل تمہارے پاس ایک ہی چوائش تھی احمر یا ادنان احمر تمہیں پسند نہیں ہے میں نے تمہاری طرف سے ادنان کو سلیکٹ کر لیا ورنہ امی جان تو تمہیں احمر کے پلے باننے پر طولی ہوئی تھی بلکہ سب گھر والوں کی یہی مرضی تھی مگر میں نے انہیں احمر کے متعلق تمہاری رائے ساف ساف بتا دی میں تم پر یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی بھابی کی ہمدردی پر یا لڑکی بھابی مسکراہت دباتی اسے گھرتی اس کے سامنے آ بیٹھی ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا فیصلہ کیا اوپر سے تم مجھے ظالم قرار دے رہی ہو سبین نے خود پر کابو پاتے ہوئے اتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی تھی ابھی چند نینی تو ہوئے تھے اس حسین خواب کو آنکھوں میں سجائے اور ان سب نے اسے اجارنے کا بندوبست بھی کر ڈالا تھا جا کے کہہ دے سب کو میں کسی ادنان سے شادی نہیں کروں گی اس نے بھرائے ہوئے ہٹیلے انداز میں کہا تو بھابی تفکر سے بولی اگر اس سے شادی حصے انکار کیا تو پھر اہمر ہی باقی بچتا ہے تو ٹھیک ہے نا وہ بیتابی سے بولی تو بھابی نے اسے گھور کر دیکھا کیا مطلب وہ چور سی بن گئی انگلیاں چٹھخاتے ہوئے انہیں دیکھا پھر آگے ہو کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے شانے میں مو گھسیڑ لیا اہمر سے اچھا تو کوئی بھی نہیں بھابی اس کے اطراف پر ہستے ہوئے بھابی نے اسے اپنے سامنے کیا تھا اس کی تمتماتی ہوئی رنگت اور شرم سار سانداز دیکھ کر انہیں اس پر پیار آ گیا تو ہم سے اوشیاریاں ہو رہی تھی بی بنو اہمر سے اچھا تو کوئی نہیں بھابی انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کی نکل اتاری مگر وہ ان کی شوخی سے محضوظ نہیں ہو سکی دل ابھی تک بے ترتیبی سے دھڑکے جا رہا تھا وہ خائف سی پوچھنے لگی اب کیا ہوگا بھابی اب تو وہ ہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا انہوں نے گہری سانس لی تو وہ روحانسی ہو گئی اب میں نے بتا تو دیا ہے پھر بھی آپ پہلے کیوں نہیں بتایا بھگ تو وہ مزے سے بولی تو سبین چڑ گئی میری کون سی بچپن سے لف سٹوری چل رہی تھی مجھے تو خود چند دن پہلے پتا چلائے کہ کہتے کہتے وہ رک گئی کیے کیا بھابی نے مسکرا کر پوچھا تو تھکار کر اس نے بتا دیا میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا وہ تو ایمر نے ہی مجھے بتایا کہ وہ مجھے اوہو بھابی کو ایمر کی اوشیاری پر ہسی آگئے کتنے سنجیدہ انداز سے وہ انکار کرتا تھا اور اب آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں میں کبھی بھی ادنان سے شادی نہیں کروں گی وہ اٹر لہجے میں بولی اب کی بار بھابی کہکہ لگا کر اسی تھی تو کس نے کہا ہے ادنان سے شادی کرنے کو ابھی تو آپ ہی نے تو کہا ہے میں تو جھوٹ بول رہی تھی وہ مزے سے بولی سبین ان کی چلاکی پر چلا اٹھی بھائی کبھی کبھی سچ جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہ لاپروائی سے کہہ رہی تھی اور اپنا پول کھل جانے پر سبین کی رنگت امتمہ رہی تھی آپ بہت چلاک ہیں دان پیس کر سبین نے انہیں گھورا تو وہ اثر لیے بغیر بولی اب ذرا مجھ سے تمیز اور عدب سے پیش آیا کرو کیونکہ جھٹھانی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے آپ تو بس یوں ہی میں تو مزاگ کر رہی تھی زی چاکر سبین نے بات سے مکرنا چاہا تھا تو اب مجھے جا کر امی کو منع کہنا پڑے گا وہ تو ایمر کے امریکہ جانے سے پہلے یہ رشتہ تیہ کرنے پر تلیئے بھابی نے بڑے تاثر سے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا تو وہ ہستی ہوئی ان سے لپٹ گئی اوہو بھابی اس قدر غیر متوقع خبر نے اس کی سانسوں میں ہلچل مچا دی تھی وہ بھی ہستی بہت ہنے ہو تم دونوں امی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے کتاب اس طرح پر ہنڈی کر دی کبھی تو ان کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو امی کی کہنے پر وہ مسکر آیا تھا ابھی تو یہی زنگی امی جان غلط زنگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہ اس کے بستر پر سامنے بیٹھتے ہوئے بولی کیا ہو گیا ہے وہ انوز مسکر آ رہا تھا امی نے اسے خفیف سا گھورا اتنے بھولے مت بنو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں خیریت تو ہے نا ان کے انداز پر وہ سنجیدہ ہو گیا آج انان کی امی اور بھابی آئی تھی انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ ہس دیا اچھا وہ سبین کے رشتے کی بات کر رہی تھی وہ اس کی خوشی پر جلبلا کر بولی تو اس نے اتمنان سے کہا ہاں تو صحیح ہے نا دان اچھا لڑکا ہے ہاں خرابی تو تم میں ہی ہے بس وہ تنزن بولی احمر تحیر سے انہیں دیکھنے لگا میرا کیا ذکر ہے یہاں کیوں تمہارا ذکر کیوں نہیں ہو ہم پاگل نہیں ہیں جو سبین کو باہر بیادے وہ خفگی سے بولی احمر ان کی بات کی گہرائی میں نہیں جا سکا اس لئے انہیں راضی کرنے کے لئے راضی کرنے والے انداز میں بولا آپ اتمنان رکھی امی انان بہت نائس بند ہے اور اس کی فیملی سے تو اب آپ بھی مل چکی ہیں بہت اچھا خاندان ہے ان کا ہوگا ہمیں اس سے کیا ان کی بے رخی پر وہ حیران ہوا پھر وہ ایک تیار پوچھنے لگا کہیں آپ نے انکار تو نہیں کر دیا ظاہر ہے انکار تو کرنا ہی تھا مگر کیوں ایسی کیا خرابی تھی اس رشتے میں وہ واقعی بے حد حیران تھا امی نے ٹوٹولتی نظروں سے اسے دیکھا پھر حرام سے بولی سی بی کا رشتہ تو بہت پہلے ہی تیار ہو چکا ہے وات اہمر کو جھٹکا لگا تھا مگر ہمیں تو چچا جاننے کبھی نہیں بتایا اس لئے نہیں بتایا کہ تمہاری پڑھائی متاثر نہ ہو ان کے اس طرح سادگی سے کہنے پر اہمر کو ہسی آگئی خمال کرتی امی آبی سبھی ان کی منگنیا یا اعلان جنگ بس اب تمہارے جانے سے پہلے یہ رسم ادا ہو جائے گی وہ اٹل انداز میں بولی تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا مگر وہ ہے کون کس کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے اور کون ہو سکتا ہے میں تو بہت پہلے سے سوچے ہوئے تھی آج باقی گھر والوں سے بھی رضا مندی مل گئے تمہارے چچا جان تو بہت خوش ہے وہ تو ویسے بھی تمہیں بہت چاہتے ہیں وہ بڑی سرشاری سے کہتی ہے اہمر کا صبر آزما گئی مگر کون ہماری دولت بنے گی وہ تمانیت سے بولی تو اہمر جیسے کرن کھا کر اٹھ کھڑا ہوا کیا کہہ رہی ہیں آپ ہے نا خوشی کی بات وہ مسکرائی خاہ خوشی کی بات ہے وہ تلمل آیا اور آپ کو کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا کہنا کس کو ہے بس ہم سب کو وہ پسند ہے وہ اسی انداز میں بولی تو وہ دانت پر دانت جمع کر رہ گیا پھر بولا مگر مجھے وہ پسند نہیں اس کی بات پر امی بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی تمہیں کون پسند ہے اوفو وہ جنجلایا یہ کب کہا میں نے کہ مجھے کوئی اور پسند ہے مگر سبین بھی مجھے پسند نہیں ہے اس نے صاف گوئی سے انکار کیا تھا جو امی کو ناگوار گزرا فضول باتیں مت کرو اس جیسی تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی تمہیں میں پاگل نہیں ہوا جو اس جیسی ڈھونڈے نکل کھڑا ہوں اس سے اچھی بھئی پڑیاں دنیا میں وہ سلگا تھا اس غیر متوقع خبر نے تو دماغ ہی گمار ڈالا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ذرا سا مزاق نصیب بن جائے گا تمہارے امریکہ جانے سے پہلے ہم تم دونوں کی مگنی کی رسم ادا کر دیں گے تاکہ مزید رشتے نہ آئیں وہ بڑے اتمنان سے یوں تبادلہ خیال کر رہی تھی جیسے وہ لف انگیجمنٹ کرنے چلا ہو امی پلیز اسی چوکر انہیں ٹوک گیا بس بال نوشنی کی قصر باقی رہ گئی تھی میں فیلال اپنی سٹڈیز پر دھیان دینا چاہتا ہوں ان فضولیات میں نہیں پڑنا چاہتا آپ اس کے لئے کہیں اور رشتہ دیکھئے بلکہ انان کے لئے ہی ہاں کہہ دیں اٹل انداز میں کہا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا تمہارے باپ اور چچا کے سامنے میں نے یہ بات تہہ کیا اور تم اپنا راگلاپ رہو انہوں نے اسے جھار دیا وہ بے بس سا ان کے سامنے بیٹھ گیا ہم ہی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی اس کے اور میری ذہنی ہی مانگی ہے جب دونوں مل بیٹھ ہو گئے تو وہ اچھی بھی لگنے لگے گی اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی آج تک کبھی دونوں نے ڈھنگ سے بات کی ہو تب ہے نا ان کے انداز میں کمال کا اتمنان تھا جو ایمر کا اتمنان آڑے دے رہا تھا ان کی بات پر وہ جز بزونے لگا سہر لگتی ہے وہ مجھے ایک عادت بھی اچھی نہیں ہے اس کی میرے بس میں ہوتا تو اب تک میں اسے شوٹ کر چکا ہوتا بھکو مت ایمر یہ بڑوں کا فیصلہ ہے اب تمہارا کوئی اختیار نہیں امی دل سنجیدگی سے اسے ڈانٹا تو وہ غصے سے بولا میری زندگی پر میرا کوئی اختیار نہیں واہ کیا فیصلہ کیا ہے شرم کرو بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے اور تم سے تو وہ ہزار درجے بہتر ہے امی کو اس کا ناشکرہ پن بالکل نہیں بھایا تھا سولتار دیا وہ بھنا کر رہ گیا امی خدا کے لیے آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کا اور میرا کیس کا ایسا ریلیشنشپ ہے مجھے ایسی لاپربہ اور غیر ذمہ دارے لڑکیاں زہر لگتی ہیں شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں ذمہ داریاں تو شادی کے بعد پڑھتی ہیں پھر خود بخود ہی ذمہ داری کا حساس ہو جاتا ہے احمر کو پورا یقین ہو رہا تھا کہ امی یہ شادی کروا کر ہی رہیں گی اور یہی خیال اسے جلتے طوے پر بٹھا رہا تھا بھلا سبین اور میں راکھوالا ولاک ہوا تھا اس نے بہت ثبت کرتے ہو امی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر قدرل اجاجت بھرہ انداز اپنایا امی آپ لوگ کیوں میری لائف ڈسٹرپ کرنے پر تلے ہیں وہ میرے میار کی لڑکی نہیں ہے آپ جانتی ہیں کہ میں کتنی معمولی برداشت کا مالک ہوں لمحوں میں وہ مجھے چٹکھا کر رکھ دیتی ہے اندازہ کر سکتی ہیں آپ کے بعد میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا احمر بچے یہ سب معصومیت شادی سے پہلے تک کی ہوتی ہے دیکھنا دنوں میں وہ تمہارے روپ میں ڈھل جائے گی امی نے بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا اسے پچکارا تو وہ کوفت کا شکار ہونے لگا آپ معلوم نہیں کہ ان خوش فیمیوں میں گھری ہیں اب بس کرو احمر وہ کوئی غیر نہیں ہے جس سے متعلق تم یوں بات کر رہے ہو اور اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو باپ اور چچا کو انکار کر رہا ہوں میں بیچ میں نہیں پڑوں گی امی کی چالاکی بھری خفگی پر وہ سلک کر رہ گیا جانتی تھی کہ یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتا ایسا سلوک تو اب لوگ گاؤں میں بھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ نہیں کرتے جیسا آپ لوگ میرے ساتھ کرنے ہیں کمس کم میری رائے تو پوچھ لیتے تو کون سا شامیانیں لگ گئے ہیں ابھی تو پورا ایک ہفتہ پڑھا ہے مگنی میں چاہ کر اپنے اببو کو اپنا فیصلہ سنا دو ہم نے کون سا شہر میں منادی کرائی ہوئی ہے وہ بے روخی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا ایک مسلسل بے چانی اور کوفت کا شدید احساس تھا جو اسے اب تک ایک جگہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا امپوسیبل اس نے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نفی میں سر الائے تھا پاغل ہی ہوگا جو اسے شادی کرے گا تھک کر وہ بستر پر ہی نیم دراز ہو گیا سب ان کی تمام بتتمیزیاں اور شوخیاں اس کے ذہن میں دور رہی تھی وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی بہت سلکتی ہوئی سوچ ذہن میں ابری تھی مگر ساتھ ہی دوسری سوچ کی ملائم سی لہر نے اسے تھنڈا کر دیا مگر پچھلے ایک افتے سے تو وہ بہت بدل گئی ہے وہ قدر حیران ہوا پھر لازہ بھر کو سوچنے لگا کہ وہ کیوں بدل گئی ہے وہ قدر حیران ہوا پھر لازہ بھر کو سوچنے لگا کہ وہ کیوں بدل گئی ہے جب سے میں نے اظہار محبت کیا ہے تب سے اس کی سوچ پھر سے رما ہوئی تھی اگر وہ اظہار محبت اسے اتنا بدل سکتی ہے تو پھر جب میری مکمل توجہ اور محبت ہوگی تب بکواس اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کتاب اٹھا لی مگر ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پایا یہ خبر اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ ابھی تک بے یقینی کہ سمندر میں خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا کیا میں جا کے ابو سے صاف انکار کر دوں بگر ان کے سامنے تو بات کر لینا ہی غنیمت ہے کو جا اپنی شامت بلوانا تو پھر امی تو جیسے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھی ہے اس نے اکتا کر کتاب بند کر دی اور سکون کی خاتر آنکھیں موند لی ایک ہفتہ پھر منگنی ہو جائے گی اور وہ لڑکی مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی کیا کروں گا میں لیکن میرے ذرا سے بدلنے پر وہ مجھ سے اتنا کترانی لگی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا پھر گویا اپنے آپ کو ملامت کی مجھے کیا ضرورت پڑی یہ الکان ہونے کی اب جو ہوگا دیکھا جائے گا گھر والے بھی کیا یاد کریں گے کافی منتقمانہ انداز میں اس نے سوچا تھا اگلے دو روز تک وہ سبین کو دیکھ نہیں پایا تھا گھر میں مچی خوشکوار سے ہلچل سے اس اندازہ ہو گیا کہ یہ منگنی ہو کر ہی رہے گی بزاروں کے چکر لگ رہے تھے میں مانو کی لسٹے بن رہی تھی ایسے میں امر کو اپنا آپ بلکل فالتو سا محسوس ہو رہا تھا اس کی ساری تیاری عثمان بھائی نے اپنی پسند سے کی تھی وہ رہ رہ کر سلگ رہا تھا کسی بھی معاملے میں اس کی رائے نہیں لی جا رہی تھی وہ دوپہر ڈھلے گھر لوٹا تو دروازہ سبین نے کھولا تھا اسے دیکھتے ہی وہ واپس پڑھ گئے وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کے پیچھے لکھا تھا لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ اپنے پورشن کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی امی اور بھاوی کدھر ہیں اس نے اسے روکنے کی گھر سے پوچھا تو وہ پڑھتے بغیر بولی بزار گئی ہیں تو وہ کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا یہ پانی جج کی اسی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تو چن لمحی دیکھتا ہی رہا کرنڈی کا گرین پیرٹ اور مسٹرڈ پرینٹ کا سوٹ پہنے وہ اسے بہت کترائی ہوئی لگ رہی تھی بیٹھو پانی کا گلاس لیتے ہوئے وہ مقتصران بولا تو دھرکتے دل کے ساتھ وہ اس کے ساتھ والے سوفے پر ٹک سی گئی گھونڈ گھونڈ کر کے بڑے پرسوچ انداز میں اس نے پانی پیا تھا اس دوران وہ بے وجہ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی رہی تھی تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اور میری منگنی ہو رہی ہے بہت اچانک اہمر نے پوچھا تو وہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگے اس دوران جو رنگ اس کے چہرے پر پھیلے تھے وہ اہمر کو سانیہ بھر کے لیے الفاظ بھولا گیا کیا تم نے ایسا کچھ کہا تھا گھر میں کسی سے خود کو سنبھالتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تو سبین کی آنکھوں میں ہریت سمٹ آئی اس نے اُلچ کر نفی میں سر الائے تھا تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہو گیا وہ تلخی سے بولا میں کیا کہہ سکتی ہوں وہ پہلو بچاتے ہوئے نظر جھکا کر بولی تھی ادنان میں کیا خرابی تھی جو اسے انکار کر ڈالا اچھا بھلا رشتہ موجود تھا پھر یہ نیا فساد ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اس کی خفگی اب سبین کی سمجھ میں آئی تھی وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی مگر یہ سب تو تم بھی چاہتے تھے شرمہ آیا کو بلائے تاک رکھتے ہوئے وہ چپتے ہوئے انداز میں بولی تھی میں چاہتا تھا وہ تمسکرانہ انداز میں ہسا میں تو جیسے تمہارے فراق میں مر رہا تھا سبین تحیر سے اسے دیکھنے لگی ابھی چند دن پہلے تک تو وہ اسے ہر طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلانے میں لگا رہتا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے منگنی نہیں اس پر کوئی ظلم ہو رہا ہو کیا کہنا چاہتے ہو تم بہت سنجیدگی سے اس نے پوچھا تھا میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منگنی صرف گھر والوں کی مرضی کا نتیجہ ہے اس کی غیر متوقع بات پر چند ہموں تک وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی پھر بہت متوازن لہجر میں بولی اور وہ سب جو تم مجھے کہتے رہے ہو وہ تمہارا دماغ درست کرنے کا ایک باہی دل تھا وہ بہت اتمنان سے بولا تو سرخی کی لہر سب ان کی رنگت بدل گئی مگر ساتھی غصے کی تند و تیز لہر نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا کتنی حرام سے وہ اسے بے وقوف بنانے کا اعتراف کر رہا تھا تو یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو اتنی ہی ہمت تھی تو انکار کر دیتے پہلے میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا وہ بڑے سکون سے اس کے تاثرات ملائزہ کر رہا تھا وہ کبھی روئی نہیں تھی مگر اب اسے رونا آنے لگا تھا تم بھی اپنی غلط فہمی دور کر لو میں بھی مر نہیں رہی تمہارے لیے جہنم میں جاؤ تم وہ غصے سے پنکارتی اٹھ کھڑی ہوئی تو بہت سب کے باوجود بھی اس کے آنکھیں جل اٹھی تھی میں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا وہ شان نے اچکا کر بینیازی سے بولا تو ایک گرم لہر سبین کے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی اب تم یہ بھی دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں شولہ بار انداز میں کہتی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرح بڑی اور اوپر جانے لگی ایمر کوئی اخلاق تو ہوش آیا تھا اتنے غصے میں وہ جانے کیا کر لیتی الٹے دماغ کی تو وہ پہلے ہی تھی اوپر سے ایمر کے غیر متوقع رویہ نے اسے دو آتشاہ کر دیا تھا وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور دو دو تین تین سیڑھیاں فلانگتا اس کے پیچھے آیا اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ غصے میں بھری چیزیں اولپر کرنے کے بعد ابسائی ٹیبل کے دراز چیک کر رہی تھی خودکشی ایمر کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑ لیا چھوڑو مجھے وہ چلائی تھی ایمر نے اسے بستر پر دھکیل دیا کیا بے وکوفی ہے یہ وہ گھر آیا تھا تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو وہ ایسا لیے بغیر چیخی ایمر نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا کیا کرنے لگی تھی تم تمہیں کیا میں جو جی چاہے گا وہ کروں گی اس نے چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کیے تھے بھاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم ایسا کیا ہو گیا جو وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہنے لگا تھا کہ سبین اس کی بات کاٹ گئی بات مت کرو تم مجھ سے بس چلے جاؤ یہاں سے اتنے دنوں تو تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو اور اب تماشا بنا رہے ہو بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی اس کے شکوے سے پورا انداز پر وہ بے ساکتا ہس دیا چند آنسو نے ہی دل پر سے ہر وقت گمانی کا داگ مٹا دیا تھا اس کی ہسی پر سبین نے غصے سوسے دیکھا تو ادھر کچھ دیر پہلے کی ناگواری اور کوفت غائب تھی تماشا تو اب میرا بنیں گا تم واقعی مجھے اچھی لگنے لگی ہو وہ بڑے آرام سے بولا تو سبین زیچ ہو گئی تم ایک بار پکا سوچ کیوں نہیں لیتے سوچ لیا یار اور ایسی کہاں ملے گی جو میری خاطر خودکشی کر لے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ شرارہ سے بولا تو وہ پھنکچی رہ گئی خودکشی تہیر سوسے دیکھا ابھی کیا کرنے لگی تھی وہ پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کتنی نئی اور اچھی لگ رہی تھی وہ اس کی حد درجہ خوئی فہمی پر سبین کی سمجھ میں نہیں آیا ہسے یا رو دے اپنا ہاتھ اس کی گریپ سے چھڑاتے وہ اس نے سائی ٹیبل کی دراز میں سے اپنی فائل نکال کر کھولی اور اپنے بنائے ہوئے امر کے چند سکیچز اس کے سامنے رکھے میں تو انہیں پھارنے لگی تھی وہ بہت معصومیت سے بولی تو ایک نظر ان سکیچز پر ڈال کر سب ان کو گھرتے پر وہ ہس دیا لگتا ہے کہ اپنی ساری لائف بس خوش فہمیوں ہی میں گزرنے والی ہے میں اب تم سے منگنی نہیں کروں گی جب میں تمہیں پسند ہی نہیں تو وہ نرازگی سے بولی تو اپنے سکیچز دیکھتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو کیا ہوا تم تو مجھے پسند کرتی ہو کتنی محنت سے میرے سکیچز بناتی رہی ہو بھکواس یہ تو یوں ہی اسے فوراں رونا آ گیا I am so sorry سبی دیکھو یہ سب فضول باتیں بھول جا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس لحاظ سے نہ سوچا ہے اور نہ پسند کیا ہے بگر یقین کرو کہ اب میں تمہیں نہ پسند بھی نہیں کرتا تو وہ سب جھوٹ کہا تھا تم نے اس کی آنکھیں چلکنے کو بیتاب تھی سرخ لبوں کو دانتوں سے کچلتی وہ اس کے لئے امتحان بننے لگی تب تک تو جھوٹ ہی تھا وہ اٹھیکو سے دیکھتے ہوئے سوئے سوئے انداز میں بولا پھر ہستیا لیکن اب یہ سچ ہے میں کیسے مان لوں اس کی دھڑکنیں ابھی تک تھم تھم کے چل رہی تھی کیا پتہ ابھی تم جھوٹ بول رہے ہو چلو چار دن سبر کرلو پھر دیکھنا میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں کچھ سوچ کر کہتے ہوئے ایمر نے اس کا رکسار تپ تپایا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے اٹھی خود وہ بھی اپنی اس بے ارادہ حرکت پر خجل سا ہو گیا تو فارن پڑھ کر کمرے سے چلا گیا سب ان کو پھر سے رونہ آنے لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور پھر ہوا یہ تھا کہ جس روز منگنی تیہ ہونا قرار پائی تھی اس روز ان کا نکاح ہو گیا تھا کتنی ہی دیر وہ بے جان بیٹھی رہی تھی بابی اور دیگر کزنز نے اسے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر رکھا تھا پتہ نہیں ایمر نے سب کو کیسے کنونس کیا تھا جو وہ لوگ منگنی کے بجائے نکاح پر رضا مند ہو گئے تھے سب ان کے لئے تو اس کا سامنا کرنا محال تھا ایمر کا اس سے ملاقات کرنے کو دل تو چاہتا تھا مگر اب جب کہ اس کے امریکہ جانے میں چند ہی دن رہ گئے تھے تو وہ خاصا مصروف ہو گیا تھا نکاح کے بعد سے اس کی سب ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور مجال تھی جو اس کی مجودگی میں وہ نیچے آ جاتی جس کا شکوہ ایمر نے بھاوی سے بھی کر دیا تھا دیکھو بھائی بات ساف ہے میں ملازمہ تو نہیں ہوں جو ہر کام میں ہی کروں اب وہ تمہارا گھر والا ہے جا کے پیکنگ کرو اس کی بھاوی نے سبین کی لٹے لئے تھے پھر اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے ایمر کے کمرے میں لاکر ہی دم لیا بھاوی دیماغ تو سہی ہے آپ کا وہ زد چاہ گئی تھی خموشی سے کام کرو ایک سوٹکیس اور بیک پیک کرنا ہے بس انہوں نے آرام سے کہتے ہوئے بستر پر پھیلے ایمر کے کپڑوں اور دیگر چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا سبین نے باتروم کے ون دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا میں بعد میں کر دوں گی نا پرسو صبح ساڑھے چار وجہ کی فلائٹ ہے اس کی کل کا دن ہی تو رہ گیا ہے بعد میں کب کروگی وہ چھڑ کر بولی پھر اسے کام شروع کرنے کا اشارہ کیا تو وہ مرے مرے انداز میں سوٹکیس کھول کر کپڑے تیہ کرنے لگی میں ذرا حمزہ کو دیکھا ہوں وہ بہانے سے بولی جو سبین اچھی طرح سمجھ گئے ہاں دیکھائیں اس سے پہلے تو جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں نا اس کے تنز پر وہ ڈٹھائی سے ہستی ہوئی چلی گئی سبین نے ایک نظر باطن کے بندروازے کو دیکھا اور تیزی سے کام نپٹانے لگی ایمر باہر نکلا تو سبین کو موجود پا کر بے اختیار تھٹک گیا پھر ایک فطری سی خوشی نے اسے اپنے گہرے میں لے لیا بالوں کو تولیہ سے رگڑتا وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے کمرے میں دل بے تہاشا دھڑکار اس کے ہاتھوں کی رفتار سست پڑ گئے اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ ہی لے ایمر کی ہنٹوں پر بے اختیار مسکر آہر پھیل گئی دیکھ لیا نا پھر کہ میں کتنا سچا ہوں تولیہ اس پر پھینکتے ہوئے اسے چھڑنے والے انداز میں کہتا وہ کرسی پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا شیمپو کی دل فریب سی مہک اس کی سانسوں کو مہتر کر گئی اس نے تولیہ کو سائٹ پر ڈال دیا تھا اور بہت مرے مرے انداز میں وہ کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی وہ اس کے سامنے آ بیٹھ اور بڑے اشتیاک سے اسے دیکھنے لگا اس سرکر نے سبین کو گڑ بڑا دیا تھا وہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیا ہوا احمر ہسنے لگا اب باقی پیکنگ خود کر لینا وہ یوں ہی کتر آئے انداز میں کہہ کر جانے لگی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس پٹھا گیا چلو ٹھیک ہے مگر ہم باتیں تو کر سکتے ہیں نا اس کی فرمائش پر سبین کے چیرے پر بہت دل فریب سی دنک فیلی تھی کیا باتیں احمر کے ہونٹوں پر مسکراہت کھیل گئی وہ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے نرم و گداز ہاتھ کو دیکھنے لگا پھر شرارہ سے بولا وہیں باتیں جن کے لیے میں نے مگنی کی بجائے نکاح کر آیا ہے احمر وہ سرکھ پڑ گئی تو احمر کا دلی اتنے تمام عرصے میں پہلی بار انوخے طریقے سے دھڑکنے لگا اپنی بدلی ہوئی کیفیت اسے خود ہی محضوظ کرنے لگی تھی دیکھو نا میں کتنے اکل مندانہ فیصلے کرنے لگا ہوں جب سے میرے انداز بدلے ہیں میری لائف پور سکون ہو گئی ہے دن رات سکون سے گزر رہے ہیں نہ تو کوئی فوم کے کوفتے کاٹ کر کھلاتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے پلاسٹر آف پیریس کی رسمالائی بنائی ہے وہ اسے چھیڑ رہا تھا وہ ہون دانتوں تلے دبا کر ہسی روکنے لگی وہ چند سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد سنجیدگی سے بولا مگر کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ اب تم میرے کمرے میں ٹائم پیس نہیں چھپاتی مگر پھر بھی مجھے رات کو نین نہیں آتی اس کے سنجیدہ لہجے میں چھپی مائنی خیزی سب ان کو گڑ بڑا گئی تھی اس نے فوراں ہاتھ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میرے خیال میں تم واقعی رات ٹھیک سے نہیں سوئے آرام کرو وہ اسے مشورہ دیتی اٹھ گئے ملتی تو جاؤ پرسو جا رہا ہوں میں وہ ہسا تھا سب ان دروازہ کھولتے ہوئے پلٹی تھی جب جاؤ گے تب مل بھی لوں گی اس کی شوخی پر وہ بے اختیار اٹھا تھا مگر وہ تیزی سے باہر نکل گئی اتنی اچھی ملاقات گوا دی اسے افسوس سا ہوا تھا وہ اسے کتنی ہی باتیں کرنا چاہ رہا تھا مگر مشکل یہ تھی کہ کبھی ایسی سچویشن ہی آئی تھی اس لیے وہ بس پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا تھا اور کچھ ججگ گاڑے آ جاتی تھی اگلا سارا دن عزیزو اکارب کی عامد و رفت میں گزرا تھا خوشی کے ساتھ ساتھ سوگواری بھی محل کا حصہ بنی ہوئی تھی حتیٰ کہ ایمر بھی جو اب تک بڑے جوش و خروش تیاری اور پلاننگ کرتا رہا تھا قدر سوس تو رہا تھا وہ کبھی بھی گھر اور گھر والوں سے دور نہیں رہا تھا مگر اب اکٹھے چار سالوں کے لیے وہ ساتھ سمندر پار جا رہا تھا رات بارہ بجے تک وہ سب اسے گھرے میں لیے باتیں کرتے رہے تھے اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی ہر بات درہائی جا رہی تھی وہ بھی انجوائے کر رہا تھا مگر وقتن فوقتن وہ بلکل خموش بیٹی سبین پر بھی ایک آد نظر ڈال لیتا تھا خود اس کا اپنا دل بھی عجیب سے احساسات سے لبریز ہو رہا تھا وہ لڑکی جسے متعلق اس نے چند روز قبل تک کچھ بھی نہیں سوچا تھا نکاح کے چند بولوں کے بعد دل سے قریب لگنے لگی تھی چلو بھائی اب بس کرو اسے تھوڑا سا رام کرنے دو پھر اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا اب انہیں بارہ بجے محفل برخواست کی تھی وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے اہمر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا بھاوی نے سب ان کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تم کہاں جا رہی ہو اب تم لوگوں کی باری ہے باتیں کرنے کی بھاوی وہ انہیں دیکھنے لگی دیکھو بھائی اب اس ملن اور چار سالوں کے جدائے کے درمیان بس یہ ساڑے چار گھنٹے بچے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو آپس میں باتیں تو ضرور کرنی چاہیے انہوں نے کہتے ہوئے تائی طلب نظروں سے اہمر کو دیکھا وہ مسکرا دیا اوکے شبہ خیر بھاوی چلی گئی تھی سبینہ جیب سے حساس میں گھری ساتھ انہا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ تھرا کر آ گئی چلو باہر لون میں بیٹھتے ہیں سبین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑا چاند کی چاند نہیں پورے لون میں پھیلی ہوئی تھی اپرل کے آخر میں بھی رات قدریں تھنڈی ہی تھی کچھ بولو یار اتنی خاموش کیوں ہو لون کا ایک چکر لگانے کے بعد وہ اس کی خاموشی سے اکتا آ گیا میں کیا بولوں وہ آئس کی سے پوچھنے لگی پہلے تو بہت بولتی تھی احمد نے اس تے وہ چوٹ کی تھی وہ بھی مسکرہ دی پہلے تو اور بات تھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب بات اور ہے لہٰذا باتیں بھی اور ہونی چاہیے وہ شریر ہوا تھا سبین جیم گئی مہیک اور لگتا ہی نہیں کہ تم وہیں سبین ہو کتنے آرام سے پیار محبت کی باتیں کر لیتی تھی مجھ سے اور اب لگ رہا ہے جیسے موں میں زبان ہی نہیں وہ واقعی حیران ہو رہا تھا پہلے کیسے چٹاخ پٹاخ تخریب کرانا بیان داگ ہی جاتی تھی اور اب ایک سکوت آری تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں وہ سادگی سے کہتی برامدے کی سیڑھی پر بیٹھ گئی کوئی وعدہ ہی لے لو چار سال کے لیے جا رہا ہوں احمد اسے آفر کرتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا چار سال پر سبین کا دل لرزہ تھا تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ جاؤ وہ لاپروا بنتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ آ بھر کے بولا روک بھی تو کوئی نہیں رہا کسی کے روکنے سے تم بھلا رک جاؤگی بہت کنٹرول کے باوجود اس کی آواز میں نمی گھولنے لگی احمد نے چہرہ مور کر اس کی طرف دیکھا وہ گھٹنوں پر دھرے بازوں پر تھوڑی ٹکائے بہت آزردہ سی تھی یہ تو ہے مگر اب اس حقیقت کو بہرحال فیز تو کرنا ہی ہے اس لیے کچھ اچھی اچھی باتیں کیوں نہ کر لی جائے اس نے بامشکل اپنا لہجہ فرش بنایا تھا ہم مبھم سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے کہہ رہی سانس لی تھی میں بقائدگی سے تمہیں فون کیا کروں گا وہ کہہ رہا تھا بے قدر توقف کے بعد بولا ایسے تم مجھے خط لکھو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا وہ کیوں وہ بے ساختہ پوچھ گئی خط میں بڑے آرام سے اپنے دل کا حال اور اپنی فیلنگز بتائی جا سکتی ہیں فون پر تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا وہ شرارت سے کہہ رہا تھا جی نہیں میری ایسے کوئی فیلنگز نہیں جن کے لیے مجھے خط لکھنے کی ضرورت پڑی وہ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے صاف انکار کر گئی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ فیلنگز ہوں جنہیں تم مجھ سے اور میں تم سے شیئر کروں وہ اس کے چہرے پر نظر جماعی سنجیدگی سے بولا تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے جان سکے اس کی بات پر وہ خاموش رہ گئی ایک دم سے ہی رونا آنے لگا تھا میں تمہیں بہت مس کروں گی ایمر بیکتے لہجے میں اس نے اعتراف کیا تھا ایمر نے اس کا سر گھما کر چیرہ اپنی طرح موڑا تو وہ رو رہی تھی ایک عجیب سی کیفیت میں گھر کر بے اختیار ایمر نے اس کے شانے پر بازو دراز کیا تھا بھاگل ہو گئی اسی بھی میں ہمیشہ کیلئے تو نہیں جا رہا چار سال گزرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اسے تسلی دیتے ہوئے اسے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ بات اتنی آسان ہے نہیں جتنی وہ کہہ رہا ہے اس کی تسلی کی انداز نے سبین کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا ارے وہ ہسا تھا اوفو مجھو تو یاد ہی نہیں رہا کہ اب ہم ایک دوسرے کے نصف بہتر ہو چکے اس نے اپنی فیشانی سبین کی فیشانی سے ٹکراتے ہوئے کہا تو وہ محجوب سی ہو گئی احمر کو اس کا شرمیلہ سانداز بہت اچھا لگا تھا پھر کتنی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے ماضی حال اور مستقبل کی اس دوران تمام گزشتہ گلے شکوے اور نرازگیاں بلکل ختم ہو گئی تھی انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ دونوں ایک بے حد مضبوط اور قریبی رشتے میں بن چکے کبھی کسی بات پر اس کے جانے کے خیال سے سبین کی آنکھیں بھراتی تھی تو وہ بھی خاموش سا ہو جاتا تھا پھر اسے تسلی دے کر جیسے خود کو بھی مطمئن کرنے لگتا یوں ہی اس کے بازو کے اثار میں سمٹے اس نے احمر سے کتنی ہی خوبصورت باتیں کی اور سنی تھی تین بجرے احمر اس کی ریسٹ واج پر نظر پڑھتے وہ بے اختیار بولی تھی اتنی جلدی وہ ایرہ سے کلائی اٹھ کر ٹائم دیکھنے لگا بھتا ہی نہیں چلا تمہیں تیاری بھی کرنی اندر چلے سبین کے دل پر انجانہ سب وہ جاگرہ تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کی فلائٹ ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تھی سبین ملولو افسردہ سی اپنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی نیچے سے آتی آوازوں سے پتا چل رہا تھا کہ سب جاگ چکے مگر وہ نیچے جانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی وہ ہی بیٹاپ سی وہ ٹہلنے لگی اس نے تھکی تھکی نگاہ وال کلاک پر ڈالی ساڑھے تین بچ چکے تھے تب وہ اسے شاید ملنے کے لیے آیا تھا اوکے بھائی اٹھ ٹائم ٹو لیو ناؤ وہ بہت پریشن آج میں کہتا سبین کے آنکھیں نم کر گیا اس کے جو بھینے ہوئے ہاتھ کو سبین نے تھام لیا تھا چل لمبہ تک اس کے افسردہ صورت دیکھنے کے بعد ایمر نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اب تمہارے بغیر بہت مشکل ہوگی میں تمہیں بہت میس کروں گا اس کے پیشانی چھوٹے ہوئے وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا تب ہی پکارنے کی آواز آئی تو سبین اس سے الگ ہو گئی خدا حافظ اس کے ہاتھ کو ہنپس لگاتے اس کے نقوش کو دل میں اتارا تھا خدا حافظ سبین بدک کا تمام اپنے آنسو روک رکھے تھے اس کا رکسار تھپ تھپا کر وہ اسے بقائدگی سے فون اور خط کی تاخید کرتا مسکراتا ہوا چلا گیا تو سبین کو یوں لگا جیسے وہ کمرے سے ہی نہیں بلکہ اس کی زنگی سے بھی نکل گیا ہو وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی اور پھر وہ بے حد سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا وقت کا کام تو گزرنا ہے سو وہ اپنے مقصود انداز میں گزر رہا تھا اس نے ہمیشہ پڑھائی کو ہر کام پر فوقیت دی تھی مگر اب وہ خود بھی اپنے اس تغییر پر حیران تھا کہ ذرا سا سبین کے خط کو ایک آدھ دن اوپر ہوتا وہ تمام کتابیں ٹھپ کر دیتا اس سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا اور یہ بات سبین بھی اچھی طرح جانتی تھی اس لئے ہر پندرہ دنوں کے بعد خوشبو میں بسا ایک خط اہمر کے پاس ہوتا تھا ہر خط اسے مزید فریش کر دیتا تھا وہ کتنے خوبصورت الفاظ لکھتی تھی اتنے حسین انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کرتی کہ وہ دنوں نشوں میں چور رہتا پھر وہ لمبی سی کال کرتا دھیرو بات دیکھی جاتی اس سے ملنے کی آس اور لگن ہی تھی جو تین سال احمد نے بہت سبر سے گزار لیے انہی دنوں جیسے قسمت پلٹا کھا گئی تھی اب وہ نے جب فون پر اسے چچا جان کی موت کی خبر سنائی تو وہ ششدر رہ گیا اتنے تندرستو صحت مند وہ تو کبھی ہارٹ پیشن نہیں رہے پھر ایک دم سے ہارٹ اٹیک وہ بھی اتنا شدید کہ ان کی جان لے گیا وہ شوق تھا اسے پوری ایک ہفتے کے بعد اطلاع دی جا رہی تھی وہ پون پر رو پڑا اب تو یوں بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آوگے تو قبر پر فاتحہ خواہ نہیں کر لینا اب بس ہماری طرح سبر کرو اس کی واپسی کا ارادہ سن کر اب انہوں نے اسے منع کر دیا تھا کس قدر ڈسٹرب ہو گیا تھا وہ اور تب ہاں تب ہی سے سبینوں سے خط لکھنا بند کر دیئے تھے ایمر نے فون کیا تو بھی اس نے بات نہیں کی تھی وہ بہت ڈسٹرب ہے ایمر کسی سے بھی بات نہیں کرتی چچا جان کی موت نے اسے بالکل خاموش کر دیا بھاوی بتاتے ہوئے رونے لگی تو وہ مستر ہی بھو اٹھا کتنا بڑا صدمہ وہ اکیلی سہ رہی تھی بھاوی ایک بار صرف ایک بار اسے کہیے کہ مجھ سے بات کر لے میں سب ٹھیک کر لوں گا وہ نہیں مانتی ایمر ان کے بے بس رہجے پر وہ خاموش ہو گیا تب اس نے سبین کو اوپر تلے کتنے ہی خط لکھٹا لے مگر اس کی خاموشی نے ٹوٹی اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں تحریر کیا تھا یہ اس کا امریکہ میں آخری سال تھا اس لئے بامشکلی سہی مگر وہ خود کو سنبھال گیا تھا آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے معمول پر آ گیا تھا سوائے سبین کے خطوط کے تب ہی تو وہ اس کی ذہنی کیفیت کا خیال کر کے دل کو بہلا لیتا تھا مگر کبھی جو اندر یا اندر سلکتے لاوے کی تفش دماغ تک پہنچتی تو وہ خط میں خوب بڑا بھلا لکھ کر اسے پوچھ کر دیتا تھا مگر ادھر ہنوز ایک جامت خموشی تھی فیران سا سناٹا تھا اور پھر اپنی پاکستان سے واپسی سے ایک ہفتہ پہلے اسے سبین کا خط مل گیا بھی رنگ خوشبوں سے بینیاز کتنی ہی دیر تک وہ بے یقینی سے خط کی پیشانی پر اس کی موتیوں جڑی رائٹنگ ہی دیکھتا رہا تھا اس پورے سال میں سبین کے خلاف دل میں غصہ بڑھتا ہی رہا تھا مگر یہ خط پا کر ساری کلفت اور پریشانی دور ہو گئی تھی اپنے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے ہجر و فراک کی خوبصورت داستان سے لطفندوز ہونے کے خیال سے سرشار اس نے لفافہ چاک کیا تو اس میں سے سلپ نمہ کاغذ فسل کر اس کے سینے پر آگیرا احمر نے لفافے میں جھانکا تو وہ خالی تھا الجتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا اور وہ سلپ اٹھا لی ایک بار دو بار تین بار اس مقتصر ترین تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں ساکت سا کتنی ہی بار پڑ گیا تھا میں سبین احمد بگئی ہوش و حواظ احمر رحیم تم سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں مجھے طلاق دے دو سبین احمد اسے یوں لگا جیسے دوزخ کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہو یخ لگتی زمین و آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم سے گئے تھے اور یہ تھی اس کی سیکنڈ اپیسوڈ ہوبصورت کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا یہ ناول اور آپ لوگ بھی اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول اور اس کی سیکنڈ اپیسوڈ آپ لوگوں نے انجائے کیا نہیں کیا تو ملتے اس کی تیسری اپیسوڈ میں اللہ حافظ